دعاں جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کیا رد نہیں ہوتی انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے آگے یا اس کا عدب کرو جب یہ دو معاملات کرتے ہو اسی لئے ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہو ان کا عدب کرتے ہو پھر دعا ملتی ہے وہ دعا اللہ کیا زائے نہیں جاتی دعا کمانی پڑتی ہے دعائیں کمایا کرو جب انسان کو اس کی توقعوں کے خلاف توقعوں کے غیر مطابق تم اس کو عطا کرتے ہو کچھ دیتے ہو مثال کے طور پر سڑت پہ کوئی یتیم کوئی بیوک کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے اس کو کوئی توقع نہیں کہ تم اس کو دوگے جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو سو پچاس جتنا بھی اللہ نے تمہیں اختیار طاقت دی اس کو دے دو وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی اس ایسی دولت کے ملنے سے ایسے پیسوں کے ملنے سے کہ جو اس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا اس وقت جب وہ دعا دے گا وہ دعا اللہ کے ہاں کبھی رکھ دی جائے مَنْ يَتَّقَ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَصَبُ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے جو اللہ سے محبت اور عشق حدیقی کا اور اللہ سے خوف کر وَيَا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکال اس کے لئے رستے نکلیں گے دروازے کھلیں گے ایونیوز بنائیں گے يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَصَبُ اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے علم کا بھی ظاہر کا مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے کرو مہربانی اہلِ زمین برد خدا مہربان ہوگا عرشِ برین برد آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے یاد رکھ نہیں بات آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو درگزر اور معاف کیا کرے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا رزق دے جو آپ کی گمان میں نہ ہو اللہ کی مخلوق کو اس طرح بس پقسیم کرنا شروع کرو کہ ان کے کمان میں آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی غلطیاں اور پتاہیوں پر اللہ پرد اڑا آگئے اللہ کی مخلوق کے گناہ جب آپ یہ پتہ لگتا ہے غلطیاں پتہ لگتا ہے اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ سے شکوے نہ کرو اللہ آپ سے شکوے نہیں تو آپ اس کی لگتی ہے جس کو آپ بے اختیار اتنی خوشی دے دیں جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا اس کی ضرورت پوری کر دیں کسی یتین کی کسی بیوہ کی کسی مسکین کی کسی حاجت مند کی اس طرح کو بغیر اس کی توقع دے دیں اور پھر جو وہ دعا دے گا اللہ کیا وہ رد نہیں ہاں بعض وقت اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت کے طے اس دعا کو اللہ محفوظ کرنیتا ہے ہم انسان جدباز ہے نا ہم چاہتے ہیں ہماری بار ابھی فوراں پوری ہو جائے وہ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو زائع نہیں کرتا اس کے بدلے عجر مقام درجات کی بلندیس آسانیہ سہولتیں اور ایک بات ذہن میں یاد رکھنا ہم انسانوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے لئے کیا چیز بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس میں ساتھ ایک جملہ اضافہ کر دو کہ یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرنا میری اور ملت اسلام لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ گاڑی مل جائے گاڑی مل جاتی ہے اس حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے دعا تو مانگ لی گاڑی کی لیکن خیر نہیں مانگی آفیت نہیں مانگی اس کے ساتھ تو جو بھی دعا اللہ سے کرو کیونکہ ہم انسان چانتے نہیں کہ کیا چیز ہمارے لئے بہتر ہے کیا بہتر نہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک شرط لگا دو میرے مالک اس کی اس دعا میں شرط نکال دینا ہر خیر عطا فرمانا دنیا اور آفرت میں ہمارے لئے اور مسلمانوں کے لئے پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ جب دعا قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ خیر کے ساتھ دعا آتی ہے اس میں سے شرط نکال دیا جاتا ہے یہ بھی دعا کے کچھ عداب ہے انشاءاللہ ان عداب کے ساتھ دعا کرو گے یا دعا کروا ہوگے یعنی دعا بھی کمانی پڑتی ہے جو بات کے دعا کماؤ نکلو گھروں سے خدمت کرو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو یتیموں بیواؤں مشکینوں کی اور دعا کماؤ جس طرح تنخواہ کماتے ہو ویسے دعا کمائے کرو کیونکہ جو بدنصیب ہے وہ شخص دعا کماتا ہے جس کو دعا کماتا ہے یقین کرو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بتل سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے دعا بڑی بڑی مسئیبتیں ٹن جاتی ہیں آزمائشیں بڑی مسئیبت چھوٹی ہو جاتی چھوٹی مسئیبت ختم ہو جاتی آسانیاں ہو جاتی مسئیبت آتی ہے تو اللہ آسانی اس راستے نکلاتے دعایں کمائے کرو دعا کے لئے پہلی شکر قدر لگتا موسیقا موسیقا